یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کا پروگرم لانچ کیا گیا ہے کفالت احساس احساس کفالت پروگرم یہ بی آئی ایس پی بینظیر انکم سپورٹ پروگرم کو ہی ری ویمپ کیا گیا ہے کیا اسی کو ری ویمپ کر کے یہ پروگرم لانچ کیا گیا ہے ان دونوں پروگرمز میں فرق کیا ہے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرم بتایا آپ دیکھیں یہ انسان کی ایک لیڈر کی وی این ہے اور اس کا احساس ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان تک پیسہ پہنچنا چاہیے ان کو روزگار کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کے سامنے رپورٹ آئی کہ آٹھ لاکھ لوگ ایسے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرم میں جو بڑے بڑے لوگ کے بچے تھے ویل آف تھے وہ ڈیزرب نہیں کرتے تھے اور یہ آٹھ لاکھ آپ دیکھیں کتنے کروڑ اربو رپیہ پیچھلے دس سال میں ضائع ہوا ہے اس طرح میں آپ کو وہ احساس کی بات ہے کہ خان صاحب نے کفالت احساس اور جو موتما اس کی ہیڈ بنی ہے ماشاءاللہ وہ بھی انٹیگریٹی باہر سے چھوڑ کر آئی ہے اور دیکھیں انشاءاللہ یہ دو سو اربو رپیہ جو ہے یہ جینور لوگوں کو جائے گا اور اس میں جو صحیح لوگ ہیں ان کو ہم نے روزگار بنا اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اسی طرح دوسرا پروگرم دیکھیں کامیاب جوان شروع کیا ہوا ہے خان صاحب نے اس کی تین چار میں خود وہ ٹینڈ کر کے آئے تھا پرائیمئر اس راہوس میں اور اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا شفاف کہ وہ ایمن جو اس کا سربرا ہے عثمان ڈار وہ بھی کسی آدمی کو خود کردہ نہیں دے سکتا جب تک وہ پورا سائفر ہو کر نہیں آئے گا اسی طرح یہ کفالت ساس کا جو پروگرم ہے انشاءاللہ اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ خان صاحب کا بار بار یہ کہنا اور اپنے وزراء کو اپنے ہیڈ کو کہ یہاں میری بھی شوارش نہیں چلے گی اور لوگوں کو صحیح پیسہ تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے